ہیلو فرنڈز کیسے آپ سے میں امید کرتی کہ آپ سے اچھے سونگر خوش ہوں گے اور الحمدللہ ہم نے بھی دم اچھے سے خوش مزن ہے اور آج جو ہے یہ بلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے صبح کی آٹھ بجے سے اور کیونکہ آج جو ہے وہ ہمیں جانا ہے اپنی نانی کے گھر اپنی ننیال تو کی ہماری ننہ کا جہر وہ پچھلے رمضان میں انتقال ہوا تھا تو اس سال جو بورا ہوتا ہے تو اس میں فاتح ہوتی ہے تو بس وہی ہے کل تو آج ہمیں نکلنا ہے اور ناشتہ ہم کچھ بیاسا نہیں پڑا رہی ہیں یہاں پہ ایک رکھ دیئے ہیں ابھی اچھڑایا نہیں ہے رکھ دیا ہے کہ ہمیں ایک بوائل کر دوں گی اور یہاں پہ بنا دی ہریم مٹر اس سے اچھے گا ہمارا ناشتہ کیونکہ ہمیں نکلنا ہے ساڑھے بارہ ایک بجے اور لنچ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور ہم جانے کے ہو گئے ہیں پیار اور یہ وہی کرتا ہے جو میں نے آپ کو پچھلے vlog میں لکھایا تھا اور اس پہ جو ہے یہ میچ کیا ہے میرے پاس پینٹ لپ ٹراؤزر جو ہے رکھا ہوا تھا نہ یہی ہے اس پہ مجھے کرتا لگوانا تھا پر یہ کرتا آ گیا اس پہ یہ میچ بھی ہو گیا ہے اور یہ ہے روبٹہ یہ ہے روبٹہ جو بلال سے کل ہم نے اس پینٹ پہ میچ کروائی ہے تو یہ میرے پورا اچھا سا سوٹ ہو گیا تو بس اب ہمیں نکلنا ہے سب ہمیں پینٹہ یار اور پھر ہم لوگ ایک جنگا راستے میں رکھیں جہاں پہ ہم نے کھائے پی چائے چائے اتنے مزے کی تھی کل ہڑ والی تھی مزا گیا چائے پی کر اس کے بعد پھر آیا سموسا تو ہم لوگ نے کھائیا سموسا سموسا بھی اتنے مزے کا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی بہت مزے کا سموسا تھا مزے کا سموسا تھا اور اس کے بعد ہم جو ہے پہنچ چکے تھے پانچ بجے شام کو پر اس کے بعد ہم نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا تھا کہ مطلب تو چائے ناشا سموسا پہ ہو چکا تھا پھر اس کے بعد جو ہے یہ روم جب میری بڑی مامی کا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے تھے میری اور میری دونوں بہتے دونوں ماموں کی بیٹیاں تو بس یہاں پہ بیٹھے ہم سب تھوڑی سی مستی کر رہے تھے باتیں دیکھ رہے تھے تو ان کے جو ہے وہ اسکول کی سن رہے تھے تو بس یہی سب باتیں یہاں پہ مجھے ہیں آپ کو مجھے یہی ہے اس نے کہا اور کیوں کہ وہ ہمارے پاتنے ہوتا تھا اور ہم ہر پڑھیں ہے ہم کہی اکلاو مارے پایا ہمہمجنے ہمہمجنے لینے ہوں مطن آلو ک جو سالن روٹا سالد لینے ہوں چکا ہے اب یہاں پہ جو ہے یہ میری چھوٹی مامی کا روم ہے تو یہاں پہ بیٹھے ہیں تو یہاں پہ جو ہے سب بیٹھے ہیں اب ہونے جاری ہے ہماری کوڑ رنگ یہاں پہ لڑکیاں بیٹھ ہی ہوئی ہیں اور یہ لوگ پینے جاری ہیں کوڑ رنگ اور میں بھی پیوں گی خیر کوڑ رنگ کیوں گی چیم کی ہے ? ہی ایچی کی ہے کیوں گیissimoیاً ہی چکا ہے موسیقی بیٹ پر نہ گرے گندھا جائے گا بیٹ چارچک ہے میرے ماما ہے گرے نہ سرا بیٹ پر اور ابھی گرونی کی پہلی کوئی چکے ہیں آپ کے لئے ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا نہیں پی یہ پہلی ہے سب سے کئی بار پی چکے نا سب کیوں سے یہ چلو تم یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ رہت کے سوہ گیارہ بجے ہم لوگ چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں پاگل ہو رہے ہیں پاگل ہو رہے ہیں نین کسی کو آنی رہی ہے کوئی سونا چاہتا نہیں ہے تو ہم لوگ یہاں بس ایسی تہلنا تہل تہلنا اس مست اور کہاں تہل نہیں ہے دیکھو روم کندر ہم لوگ فرش کی اوپر تہل نہیں ہے یہاں ہمیں سب کو آکے لیٹھنا ہے آکے لیٹھ انہوں نے بس آدھے گلاس کی دو در گلاس پورے پی میری حضر کو بے کار ہوئی ہے ابھی تم لوگ بہار تہل لیتے ہیں ابھی تم لوگ بہار تہل لیتے ہیں بہار تہل لیتے ہیں اب آپ سب آگان ہیں اب سب آگان شروع ہو گیا ہے اب سب آگان ہے تو ہم لوگ کو 6 بجے تو آرام سے آگانا ہی پڑے گا 6 یا 5 بجے 5 بجے 6 بجے تو آگانا ہوں اس کے بعد فرش بچھنا ہے اور بہار مرے کیا tent بغیرہ لگے بہار سوال ایسے ہیں انہوں نے تنٹر نہیں لگا منہ تنٹر نہیں لگا اوپر دری بچھے گی بہار سوری اور انہوں نے ایک بات پتہ ہے آپ کو ایک بات پتہ ہے میرا نانی حال اور انکا دادی حال اور ان کا تدھی حال میرا ننی حال یہ ایسے ہے الٹی سٹوری ہے یہ اور یہ ہو گیا نیکس ڈے اور صبح کا ٹائم ہے صبح کے بجھ رہے ہیں ساڑھے چھے اور ہم سب اٹھ چکے تھے پاچ بجھے اور یہاں پہ جو ہے اسرا یہاں پہ ایک پورا پیک کر رہی ہے ناشتہ وغیرہ یہاں پہ جو مطلب لیڈیز میں جن جن کو کرایا جائے گا تو وہاں پہ بس اسی کے پورا ہے ایک دبا پیک ہو رہا تھا کیونکہ چہاں میں مطلب فاتحہ تھا تو وہاں گھر کے پیچھے ہاتھ میں تو وہاں پہ ساری چیزیں جانی تھی تو یہ سب ساری چیزیں اسرا جو ہے وہ پیک کر رہی تھی تو ساتھ میں میں بھی تھی اور یہ رہی اسرا پیاری تھی تو پلیرز وغیرہ اور ناشتے میں جو بھی تھا بسکر دال موٹ اور جو بھی چیزیں تھی تو یہاں پہ ساری پیک ہو گئی پھر گھر میں لگنے لگا تھا فرش کیونکہ مزمان زیادہ تھے تو یہ وہ تیج کو فرش کر دیتے ہیں تو مطلب بیٹھ لکھنے میں آسانی لائے گی اور یہاں پہ ٹیبل جو ہے وہ سب یہاں پہ لگ رہی تھی کیونکہ یہ ناشتہ بھی ہونا تھا اور اس کے بعد لنچ بھی ہونا تھا جتے بھی گیس تھے اور جتے بھی مطلب اور لوگ تھے تو ان کے لئے یہاں پہ ناشتہ بھی تھا اور کھانا بھی تھا تو سوسی کے لئے یہاں پہ ٹیبل سیٹ ہو رہی تھی لگ رہی تھی اور اس کے بعد صبح کے نو بجے یا سو نو بجے ہم لوگ آگئے یہ والی گھر میں یہ مطلب پورا ایک ہی گھر ہے اور یہ امی کا جو ہے مین دھتیال ہے یعنی ہمارا مین دھتیال جو ہے وہ یہ ہے پر اب سب کے پورشن جو الگ الگ بن گئے ہیں تو سب اس طرح سے الگ الگ رہتے ہیں مطلب گھر سب کا ایک ہے پورشن سب کی الگ الگ ہے اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی بڑا گھر ہے اندر تو ہم نہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں دکھائے اندر تک کا بس بھاری بھار دکھائی کیونکہ ٹائم پر نہیں تھا اور کام بہت زیادہ تھے تو بس جتنا ہوسکہ میں نے دکھا دیا تو بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے لگ رہا تھا اور یہ ساری اور جو ہے اور امی لوگ کا یہ ایک مطلب جہاں سے امی لوگ گھر سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر اسے ہاتھا بولتے ہیں بہت بڑا سا میدان ہے گیٹ لگا ہوئے تو اس کے اندر صرف امی کے ہی گھر گھر خاندان کے ہی لوگ رہتے ہیں اسے ہم لوگ ہاتھا بولتے ہیں تو بس ہیوں کہ سمجھ لیتے ہیں کہ پورا جو ننیال ہمارا ایک پورا جو ہاتھ ہے میدان اس کے اندر پورا رہتا ہے اور جو کہ وہ بہت بڑا سا ہے ماشاءاللہ تو بس بہت مزایا ہے یہاں پر آکے سمجھ لیتے ہیں شکریہ 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 کے لئے اور یہاں پہ جو ہے جو چیزیں ہم لوگ لائے تھے جیسے زردہ ہے مٹن سالن ہے اور روٹی ہے چاول ہے اور شرومال وغیرہ جو تبرک تھے ساری چیزیں لائے ہیں تو یہاں پہ چیزیں نکال کر دی ہیں دینے کے لئے ہمیں کسی کو دیں گی اور ایک اور بیک پیک کر دیا ہے وہ بھی کسی کو دینا ہے تو پہلے یہاں پہنے پی لیتی ہو جائے کیونکہ بہت دیز سر میں درد ہو رہا ہے اور یہاں پہ سالن جلو گرم ہو گیا ہے اور لب دینار کیل کیونکہ ہم نے دن میں کھانا لینچ جب بلکل بھی نہیں کیا تھا بلال نے بھی نہیں کیا تھا ہم نے بھی نہیں کیا تھا تو بھوپ بھی بہت زورت لگی ہوئی ہے تو فلال بلے چائب کھیں گے اور یہ ایک مطلب ڈبا ہے جس کے اندر جو ہے امی شرمال آئی ہیں اور اس میں شرمال ہے ففٹی فائف پچپن تو امی شرمال جتے بھی یہاں پہ ہیں رشدار ان کو دیں گی اور جتے بھی مطلب ہیں تو ان کو دینے کیلئے بھی یہاں پہ لائی تھی تو ابھی تو رات ہے ابھی تو مطلب نہیں پڑھا صبح جو ہے اس میں سے دس بارہ شرمال ہم رکھ لیں گے سٹور کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے باقی سب کو جن کو جن کو دینے دے دی جائے گی اور میرے ماما نے کہا تھا کہ اگر شرمال کو فریزر میں آپ رکھ دو گے تو پندرہ دن شرمال خراب نہیں ہوگی کیونکہ دیسی گھی کی ہے تو خیر ہم لوگ کو دس بار سے رکھ لیں گے اور باقی جو ہے وہ دینے کیلئے اس میں سے ہیں